اس کی پریزنٹیشن کس طریقے سے کرنی وہ بات سمجھا رہی ہے پریزنٹیشن والا اینیمنٹ کلیر ہوتا ہے اب نورملی آئی کیپ کیف لیول کے اوپر کیم کی ڈرافٹنگ ٹیسٹ نہیں کرتا یا نہیں کر رہا مگر ایک ڈر ایک خوف ہمیشہ سے پایا جا رہا ہے کہ اگر آئی کیپ نے کسی بھی اٹیمٹ میں پانچ چھے نمبر کے لیے ٹیسٹ ایمی سے کر لیا کہ جناب یہ ایریا ہے اور اس ایریا کے اوپر کیم لکھے ایک اوپشن ہی ہے نا کہ آپ کمپنی میں جاتے ہیں ججمنٹ کو اپلائے کرتے ہیں کیم دھونڈتے ہیں اور پھر کیم لکھتے ہیں یہ تو ایک پوری کہانی ہے آئی کیپ آپ کو ایک دم سے کہہ دے کہ جناب یہ ایک ایریا ہے یہ آڈٹر نے ایڈنٹیفائی کیا ہے اب آپ نے اس کو اوپر کیم لکھنا ہے اس طرح کا سوال سی فیپ کے اندر اس نے ریسنٹی ٹیسٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے نورملی جو سی فیپ کے سوال ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے زیادہ ہوتے ہیں اور ہم یہ پریفر نہیں کرتے کہ وہ بچا کیف لیول پر کریں یا اگر کوئی بہت ہی اچھا سوال ہمیں ملتا ہے وہاں پہ تو ہم اس کو مولڈ کر دیتے ہیں اس کے سلوشن اور اس کو زیادہ تر ہم لوگ پہ ٹیسٹنگ کے اندر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اب مجھے یہ در ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ بھئی آئی کیپ شاید کبھی کسی ٹائم پہ پانچ نمبر چھے نمبر آٹھ نمبر کا کوئی ایریہ آپ کو دے دے اور کہے اس پر کیام لکھیں تو اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے میں ایک ڈاکیمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈرافٹنگ کیا آپ کے پیج کیا آپ کے سکرین کے اوپر پیج چینج ہوا ہے اچھا اب اس پیڈی ایس میں کیا کیا بات ہے یہ ہے اووراڈ ڈرافٹنگ کے اوپر اس میں ہم نے کیا کیا ہے میں نے اس میں کوئی چودہ 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 کومنلی آسٹ یا کومن آسکیبل ایریہ کو اکٹھا کر دی ہے جو کہ نورملی آپ کو فانائشلز میں مل جاتے ہیں ریونیو گوڈویل ری ویلویشن کا کونسپٹ پروپرٹی پلانڈ ایکویپمنٹ کے اندر ایڈیشنز کا کونسپٹ نون کرنٹ ایسٹ ہیل فور سیل یہ شاید آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے یا ہے کیف لیول پہ ہے نون کرنٹ ایسٹ ہیل فور سیل آئی ڈونٹ ٹھنگ سو یہ سی فیب میں ہے یہ پانچوے ایلیمنٹ ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں ہے تو آپ پانچوے کو اگنور کر سکتے کیونکہ یہ فائل میں سی فیب والوں کو ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو ٹھیک ہے جی ٹیکس کنڈیجنسز ٹیکس تو ہے لیٹکیشن کلیمز یہ بھی ہے ریٹائرمنٹ بینیفٹ شاید نہ ہو ڈیفر ٹیکس یہ ہے ڈیلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز آپ کو پتہ ہے لانگ ٹرم لون انوینٹری ٹریڈ ڈیٹس اور چینج ان اکاؤنٹنگ پولیسی آئی اے ایس ایٹ تو اگر آئے کے اپنے کسی ٹائم کبھی کوئی ٹیسٹنگ کرنی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی مشکل ایریا آپ کو دے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ انوینٹری پروپرٹی پلانٹ اس طرح کے ایریا دے گا جس سے بچے واقف زیادہ ہوتے ہیں تو اب اس کو ڈرافٹ کیسے کرتا ہے کوئی بھی ایریا کیم کا آ جائے کبھی بھی آ جائے تو سب سے پہدے تو اپر آپ نے اس کو ڈیفائن کر دینا یہ تو ہمیں پتہ ہے اس کی دیفینیشن ازا مسٹ ٹھیک ہے اس کے بغیر تو کوئی گزارہ نہیں ڈیفائن کرنے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو کالمنہ اور فارم میں لکھنا ہے اب آپ کے سامنے اس وقت جو میں انیونٹری کا ایریا کھولتا ہوں ایک سکتے آپ کے سامنے اس وقت انیونٹری کا ایریا شہ رہا ہوگا اور آپ دیکھیں کہ دو کولمز آ رہے ہیں ایک لیفٹ پہ آ رہا ہے اور ایک رائٹ پہ آ رہا ہے لیفٹ کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ایریا کا نام آئے گا جیسے یہ انیونٹری لکھا ہوا آ رہا ہے پھر میں نے آپ سے کہا ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نوٹ کا ریفرنس دینا ہے کہ فنائشل سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی تو یہ دیکھیں ریفر کرو نوٹ نمبر فلاں 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 ان فنائشل سٹیٹمنٹ یہ بات پھر آپ کو کیوں لگا کہ یہ کیم بن سکتا ہے یاد ہے کیوں لگتا ہے کہ یہ کیم بن سکتا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ فیکٹرز آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لکھتے ہیں اب یہ لائن پڑھئے گا ریفر کر دیا نوٹ نمبر لیٹس اپوز ٹوینٹی ٹری آف فنائشل سٹیٹمنٹ کمپنی کی جو انیوینٹری کی اماؤنٹ ہے وہ اتنی ہے اماؤنٹ آگئی وی آئیڈینٹیفائیڈ انیوینٹری ایسا کی آڈٹ میٹر ہم انیوینٹری کو کی آڈٹ میٹر اس لیے ماند رہے ہیں بیکاوز یہ ایک تو اماؤنٹ اس کی سگنیفیکنٹ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادھر ایسٹس اور کمپنی نے اچھے طریقے سے ایڈینٹیفیکیشن کر دی ہے اس انیوینٹری کی جو اوبسولیٹ ہے یا کمپنی نے لور آف کاؤس اور این آر وی اس دفعہ اچھے طریقے سے نکالی ہے تو ہمیں اس چیز کو بتانے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کمپنی نے یہ ایک رسکی ایریا تھا جو کہ اچھے سے پریزنٹ کر دی ہے تو ہم کمپنی کی اچھاییات سامنے پیان کرنے لگے ہیں اب یہاں پہ ورڈنگز کچھ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جلجمنٹ ہے اس کے کوئی سٹینڈرڈ ورڈنگ نہیں ہے آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ایریا زیادہ رسکی تھا اور ہمیں اس ایریا پہ زیادہ کام کرنا پڑنا تھا تو ہمارا کام کمپنی نے آسان کر دیا لور آف کاؤس انہار وی انہوں نے اچھے طریقے سے کلکولیٹ کر دی انہوں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا تھا ہمیں اس کو پر کام کام کرنا پڑا لہٰذا مینجمنٹ کی اس ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو کیم بنانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ یوزر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ ان فیکٹرز میں سے کوئی سے بھی تین چار فیکٹر پکڑے ان کو جوڑا سوری سی کہانی بنائی اور یہاں پہ لکھ دیا یہاں پہ آپ کی دو چیزیں کام آئیں گی ایک رائٹنگ سکل کوشش کرنی ہے آڈٹ کے پیپر میں سپیلنگ مسٹیکس اور گرامر کی مسٹیکس کم سے کم ہو لیفٹ سائیڈ والا کولم سمجھ آ رہا ہے کس طریقے سے بنے لیفٹ سائیڈ والا کولم نظر آ رہا ہے سمجھ آ رہا ہے آپ نے بتایا ریفرنس دے دیا کہ جناب یہ چیز فانیسل سٹیٹمنٹ میں اس جگہ میں پائے جا رہی جا کے تیکھ لو پھر کمپنی کے جو انیونٹری کے ویلیو ہے وہ یہ ہے اور کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ ایک کیم بن سکتا ہے آپ نے تین چاہ سٹس پکڑنے ان کو جوڑ دینا ہے اور ایک کہانی بیلڈ کر دینا ہے ہر بچے کی کہانی اپنی اپنی ہوگی ہر بچے کی کہانی اپنی ہوگی صرف اس کو لکھنا آنا چاہئے کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہنا ہے الفاظ اٹھانے وہ والے ہیں اور اس میں اپنی چیزیں فٹ کرتے ہیں جارگنز وہی یوز ہوں گی جو کہ وہاں پہ لکھے ہوئے ان سے نہیں ہٹنا بس اس کو کہانی کی شکل آپ کو بہتے ہیں کیا ہر بچے کو لیفٹ سائٹ والا کولم سمجھا رہا ہے بتائیں بتائیں جلدی بتائیں کوئی کنفیوجن ہے لیفٹ سائٹ والے کولم میں تو ڈسکس کریں تین باتیں آ رہی ہیں ریفرنس آ رہا ہے اماؤنٹ آ رہی ہے اور کیوں کیم بنے ہیں وہ باتیں آ رہی ہیں اچھا اب رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ نے بتانے ہیں پروسیجرز کہ آپ نے کیا کیا کام کیا اس ایریا کے اوپر نارملی یہ جو پروسیجرز ہیں یہ آپ خود سے لکھتے ہیں اور اس کا ایک بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سٹینڈرڈ کی نولیج ہونی چاہیے اب جیسے انیونٹری ہے انیونٹری کا مجھے بتائیے سٹینڈرڈ کون سا ہے آئی ایس ٹو تو اب آپ کیا کیا باتیں لکھ سکتے ہیں اب اگین رائٹ سائٹ والا کولم بھی ہر بچے کا ویری کرے گا آپ کیا بتائیں گے آپ بتائیں گے کہ جناب ہم کمپنی میں گئے اور ہم نے انیونٹری کاؤنٹنگ کی ہم نے انیونٹری دیکھی کون سی انیونٹری کہاں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے کیسے کیسے پڑی ہوئی ہے ہم نے سیمپل بیس کے اوپر کچھ انیونٹری پکڑی اور اس کی بیلیو چیک کی اس کے ساتھ لگے ہوئے تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ کیا کوئی انیونٹری پرٹ اپوائنٹ کیا ہے انیونٹری مینجمنٹ کے لیے کیا کمپنی کا کوئی ایسا سافٹویر تھا جو کہ کمپنی کی انیونٹری کو مینج کر رہا ہو پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو انہوں نے انیونٹری مینج کی ہوئی ہے وہ فائفو پہ کی ہوئی ہے یا ایف کو پہ کی ہوئی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا کمپنی نے اس کے تمام ڈسکلویز بنائے ہیں یا نہیں بنائے سٹینڈرڈ واری بات ہے یس شروع میں مسئلہ آئے گا پروسیڈرز بناتے ٹائم مگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا جب ہم لوگ سبسٹانٹیو پروسیڈرز کر چکے ہوں گے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ ابھی سے پروسیڈرز کو بنانے کی کوشش کریں گے سوچنے کی کوشش کریں گے تو شاید شروع میں آپ دو یا تین پروسیڈرز سے زیادہ نہ سوچ پائیں زیادہ نہ دماغ چلاتا ہے نہ بات ذہن میں آ رہی ہے یہ نارمل ہے مگر جیسے ہی ہم سبسٹانٹیو کے چیٹرز ختم گر چکے ہوں گے ایٹھ نائن ٹین تو تب آپ جب اس ایڈیا پر واپس لینڈ کریں گے تو آپ اس کے پروسیڈرز فٹا فٹ لکھ رہے ہیں میں نے یہ چک کیا یہ چک کیا یہ چک کیا یہ چک کیا اور اس کی بیرٹر میں کیم بنایا یہ ساری باتیں میں کیوں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کا پرپس یہ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو کیم کا پتا ہو کہ کیم پریزنٹ کرتے ہوتا ہے اور کبھی اگر آئی کیپ اس کے بارے میں کچھ سوال کوس لے تو آپ بلکل بلینک نہ بیٹھے ہوں ایکزیم میں کچھ نہ کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلو آئی کیپ ایک ازا سوال ایسا رکھتا ہے جس سے وہ یہ ایسیس کرتا ہے کہ ایک بچہ کتنا زیادہ ایڈوانس سوچ سکتا ہے ریسنٹ پیپر میں بھی ایک سوال ایسا تھا جو کہ بچے کی سکل کو چیک کر رہا تھا نولیج کو چیک نہیں کر رہا تھا اور اگر بچہ 40's میں فیل ہو رہا ہو یا 45 تک فیل ہو رہا ہو اور اس نے وہ والا سوال اچھا کیا ہو سکل والا تو آئی کیا اس کو پھر 50 سے قریب لاکھے فاس بھی کل دیتا ہے چاہیے میری پاتے ڈیجر سٹوری ایک اور ایڈیا دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے آسانی سے پہلے بھی سمجھا ہے ڈیلیٹڈ پارٹی اب یہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے وہی باتیں ریفرنس کر دیا جناب یہ نوٹ نمبر فلاں میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اماؤنٹ ہے تو اس کی اماؤنٹ لکھ دیں پھر نیچے بتا دیں کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ایک کیم بننے کے قابل ہیں جناب کمپنی کی بہت ساری ٹرانزیکشنز ہیں ریلیٹڈ پارٹی کے ساتھ جن میں سبسیڈری بھی آتی ہے ہم یہ کیم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ رسک بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ زیرو ہوتی ہے اور کمپنی نے اس دفعہ جو ہمیں لسٹ روائیڈ کی ہے وہ کمپلیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ یوزر کی انڈرسٹیننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کرنٹ پریڈ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کیم بنا رہے ہیں یہ وہ بات ہے آپ نے اٹھا گئے لیکنی لیفٹ سائنز اب آئیٹ پہ آئیں آپ نے پڑھا ہے ریلیٹڈ پارٹی کیا ہے ان میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اب دیکھئے یہ آپ کو پوشیدس آتے ہیں اپٹین کیا آپ نے انڈرسٹیننگ کنٹرولز کے اوپر یہ بات آپ کو پتا ہے کمپنی سے کہا کہ مجھے تمام ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل دیں یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کمپنی سے کہا کہ مجھے وہ لسٹ پروائیڈ کریں جہاں پہ آپ نے ریلیٹڈ پارٹی کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے فردر انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے منٹس بغیرہ پڑھے ٹرانزیکشنز کو غور سے دیکھا سیمپل بیس کے اوپر آپ نے سپورٹن ڈاکومنٹس کو دیکھ لیا اس سے پوچھ لیا اس سے پوچھ لیا یہ ساری باتیں آپ چٹپن ایلیون میں پڑھ چکے ہیں تو اگر آپ سے آئی کیاپ پہ بھی کہہ دیں کہ جناب یہ ہے ایک ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن اس کا کیم بنا دیں تو لیفٹ سائیڈ بھی آپ کو پتا ہے رائٹ سائیڈ بھی آپ کو پتا ہے پس جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ اچھی پریزنٹیشن کرنی ہے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ اس میں میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں آئے کے اب ابھی تک تیس نہیں کر رہا کبھی اگر کر لیا تو یہ ٹاکومنٹ کافی آپ کے کام آئے گا ایک دفعہ یہ ریلیٹڈ پارٹی کا پورا کیم پڑھے اور مجھے بتائیے کیا کوئی مشکل بات لکھی ہوئی اس میں یہ میں اس کو یہاں تک گرین کر رہا ہوں پڑھیں ذرا پڑھیں اور مجھے بتائیے مجھے بات لکھیں موسیقا جناب تو مشکل بات کوئی پریشانی والی بات اگر یہاں پہ نظر آئی ہے پتہ ہے اب یہ تھوڑی سی ایفرٹس مجھے آپ کی چاہیے تھوڑا سا جذبہ مجھے آپ کا چاہیے اور تھوڑی سی ہارڈ ورک مجھے آپ کی چاہیے آگے آگے آنے والے ایک ایریہ لے کر آتے ہیں پروپرٹی پلانٹ ایکویپنٹ آپ نے چھوٹے ہوتے یا بڑے ہوتے پڑا تو ضرور ہوگا ری ویلویشن یہ تو پتہ نہ کیا ہوتی ہے ری ویلویشن پتہ نہ کیا ہوتی ہے آچھا شکر رہی آپ کو بتا جناب کمپنی نے ری ویلویشن کروائی ہے نوٹ میں کہاں لکھا ہے وہ بات آگئی کمپنی نے ری ویلویشن کروائی ہے کیوں لگ رہا ہے کہ کیم آئے گا وہ ساری کانے لکھ دی کہ جناب آپ نے پروپرٹی پلانٹ ایکویپنٹ کو دیکھا کیونکہ یہ اماؤنٹ مٹیریل تھی اور جس بندے نے ویلویشن کیا ہے وہ بھی ایک اچھا بندہ تھا ایک کمپلیکس ججمنٹل سی ٹرانزیکشن تھی یوزر کی انڈرسٹیننگ کے لیے بہت اپورٹن تھی اور اس سے یوزرس مزید اٹریکٹ ہوں گے کمپنی کو بینفٹ آئے گا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس کو کیم بنا دینا چاہیے وہ باتیں ساری ایک جگہ پہ پٹ ہو گئے اب آپ کے آئے پروسیڈرز بہت آسان رفت سوچئے ایک کمپنی اگر ری ویلویشن کروائی ہے تو آپ کیا کیا ڈاکرمنٹس چیک کریں جو سان نے لکھا وہ اس کو چھوڑ دیں صرف دماغ سے سوچیں کہ اگر ایک کمپنی نے ری ویلویشن کروائی ہے تو آپ کیا کیا پروسیڈرز لگا سکتے ہیں سوچنا ہے اور مجھے بتانا ہے بھول جائے جو سان نے لکھا ہوئے اس کو چھوڑ دیں اگنور کریں جب آگر استعمال کریں جی ری ویلویشن کو اپروو کس نے کیا ری ویلویشن کس سے کروائی ٹھیک ہے ویلویور جو آیا وہ انڈیپینڈنٹ تھا یا نہیں تھا وہ چیک کر لیں گے انڈیپینڈنٹ ویلویور کترہ کابل تھا وہ چیک کر لیں گے اس کے کام کو چیک کر لیں گے اور 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 سوچیں سوچیں دماغ کیا استعمال کریں کیا چیزیں آپ چیک کریں گے کہ اگر ایک جگہ پہ ری ویلویشن ہو رہی ہے بتائیں اس بندے کی ریپورٹ کیسی ہے وہ کون سے ٹولز یوز کر رہا ہے گرڈ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کون سے آپ بلا کر رہے ہیں ایکسپرٹ والی تو چیزیں کروس لنک ہو رہی ہیں سوچ ریڈا کیا تھا ٹھیک ہے اس کی ریپورٹ دیکھیں گے کسی اور سے بھی کروا کے چیک کر رہیں گے کہ کیا دونوں بری کو نہیں ہو رہی پھر جو اس نے اماؤنٹ نکالی ہے کیا فانانشلز کے اندر وہی اماؤنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی پھر آئے سکسٹین نے آپ کو یہاں دوگا کہا تھا کہ اگر آپ کسی ایسٹ کو ری ویلیو کروانے کا سوچ رہے ہیں یا کروانے جا رہے ہیں تو پھر اس اکیلے کو نہیں کروانا پوری کلاس کو کروانا یہ بات یاد ہے میرے بچوں یہ بات یاد ہے تو وہ بات بھی لکھ سکتے ہیں وہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا انڈیویجوال ایسٹ ری ویلیو ہو رہا ہے پوری کلاس ری ویلیو ہو رہی ہے پھر ری ویلیویشن کے بعد کیا کوئی گین یا لاؤس کا کسیپ بھی ہوتا ہے ہوتا ہے گین آئے گا لاؤس آئے گا تو کمپنی نے وہ ری ویلیویشن گین یا ری ویلیویشن لاؤس کو کیسے ایڈجسٹ کی ہے اس کی اکاؤنٹنگ سائی کی ہے یا نہیں کی ہم نے وہ بھی چیک کر لیا تو یہ دماغ سے سوچنے والی چیزیں ہیں جتنا اچھا سوچتے جائیں گے اتنا بہتر آپ پروسیڈرز بناتے چلے جائیں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ رو ہیں بالکل رو کھڑے میں ہیں پروسیڈرز کو لے کے پر جب ہم ایٹ نائن ٹین کر کے واپس آئیں گے یہاں پہ تو آپ پٹا فٹ ایسے لکھ رہے ہوں گے اس کا استعمال کریں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ اس کا استعمال کرنا سیکھ دیں تو وہاں پہ کافی آپ کو ہیلپ دے گا اب ایک اور ایڈیا دیکھ رہتے ہیں ایڈیشنز ٹو پی پی پراپرٹی پلانٹ کے اندر ایڈیشنز ہمیں لیفٹ سائیڈ میں پتا ہے وہی باتیں پھر سے ریپیٹ ہو رہی ہیں ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ سائیڈ پہ آتے ہیں مجھے بتائیے پراپرٹی پلانٹ ایکویپمنٹ مزید بڑھا ہے کیا کیا پروسیڈرز آپ لوگ لگا سکتے ہیں پراپرٹی پلانٹ ایکویپمنٹ بڑھا ہے فنیچر بڑھ رہے ہیں ایسٹس یہ آپ کا لابہ لکھرے فکس ایسٹس بڑھ رہے ہیں کرنٹ ایسٹس بڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں پروسیڈرز لگانے چاہیے چیز کو چیک کرنے کے لیے اگر کیم میں وہ آپ سے پوچھ لے تو کیا لکھیں گے فیسیکل جا کے چیک کر لیں گے کیا وہ چیز واقعے میں موجود بھی ہے یا صرف کاغذوں میں ہو رہی ہے انیشل ریکنیشن صحیح سے کی ہے یا نہیں کی اس کی ڈیپسیشن کہاں سے چارج ہو رہی کہاں سے چارج نہیں ہو رہی کیا انوائس ویلیو اور اس ایسٹ کے ویلیو آپ پس میں ٹیلی کر رہی یا نہیں کر رہی ایسٹ ریجسٹر کو دیکھ لیں گے کس اماؤنٹ پر ریکارڈ کیا جا رہا وہ دیکھ لیں گے تمام ڈاکیومنٹس کا ایک سمری بنا کے اس کو چیک کر لیں گے پھر کس ڈیٹ کے اوپر وہ ایسٹ کیپٹلائز ہو رہا ہے اور اس کی ڈیپسیشن کہاں سے کاؤنٹ ہونے شروع ہو رہی ہے وہ ایسٹ یوز کہاں سے کاؤنٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ٹیکنیکلی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ سوال میں جن باتوں میں فس رہے ہوتے ہیں یہ وہی باتیں یہاں پہ لکھتے ہیں اسی لئے کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ کے پاس فی آر ون کی نولیج ہو تو آرڈٹ کا پیپر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر فی آر ون بھی نہ ہو انٹرو کی بیس پہ آئے ہوں تو پھر عزید بن جاتا ہے ایک اچھا پوائنٹ آیا لائف کا اپروول کا ڈیریکٹلی اٹریبیوٹنگ کاؤسٹ کا تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں جراب اب ہر بچے کے پروسیزر سوالا کروں گے کوئی آٹھ لکھے آئے گا کوئی چھے لکھے آئے گا کوئی پانچ لکھے آئے گا کوئی چار لکھ کر آئے گا جس کی جتنی نولیج ہے جس کو جتنا لکھنا ہے وہ اس کے منابع کی مارکس لے گا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جنہ گوڑ پاؤ ہونی ہونہ مٹھا کچھ اس طریقے سے ہے